ایک درویش وضو کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک بڑے درویش آ گئے اور وہ جو درویش پہلے وہاں پہ موجود تھے ان سے وہ پوچھنے لگے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو آگے سے کہنے لگے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ کون سا وضو کس کے لیے وضو کر رہے ہو تو کہنے لگے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں تو پھر آگے سے پوچھتے ہیں کہ کس کی نماز تو آگے سے جو چھوٹا درویش ہے وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی نماز پھر آگے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ادھر ہی ہے تو پھر آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں اصل میں تمہارے گاؤں میں نیا آیا ہوں مجھے تم بتاؤ تو صحیح مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ ہے کدھر تو آگے سے کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا کہ وہ کدھر ہے تو پھر وہ جو بڑے درویش ہیں وہ آگے سے پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ جب تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تمہیں یہ کیسے پتا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ ادھر ہی ہے تم نے اس کو مان کیسے لیا وہ درویش آگے سے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ ہے کون تو پھر وہ آگے سے چھوٹا جو درویش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز جو ہے وہ اسی کے حکم سے اسی کے کن سے ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے جو درویش ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تم جو اللہ کو ماننے کا کہہ رہے ہو یا اللہ کو تم تمہیں اللہ کو ماننے کا کس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ابباجی نے بولا تھا مجھے پھر وہ درویش آگے سے کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ماتاحت نہیں ہے تو وہ آگے سے پریشان ہوتا ہے درویش تھوڑا سا اور کہتا ہے کہ جی ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماتاحت نہیں ہے جب وہ بہت زیادہ بدل اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے شیخ کے پاس لے جاتا ہے اس کو اپنے استاد کے پاس لے جاتا ہے جب وہ اس کو اپنے استاد کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہ جو شیخ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف ایک چھینٹا پانی کا پھینکتے ہیں اور ساتھی ہلکی سی آواز میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بولو کہ تم نے خدا کو بینہ کسی دلیل کے معنی ہے تو جب اس کو یہ آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو تب وہ پھر اس شیخ کو یہ جواب دیتا ہے کہ میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ یقین ہے کامل یقین ہے کہ خدا کو ہم لوگ مانتے ہیں اور وہ بینہ دلیل کے مانتے ہیں اس درویش نے آگے سے اس کو جواب دیا تیرا جو شیخ ہے وہ کامل ہے اسی لئے آج تو بچ گیا کیونکہ میرا نام ابلیس ہے اور میں فلسفے والے جو لوگ ہیں میں ان کو بھٹکاتا ہوں اور ان کو ان کے رستے سے ہٹاتا ہوں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فلسفے کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو خدا کو ماننے کے لئے نہ تو کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ثبوت کی ضرورت ہے ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ ہم اس ذات کو ماننے اس کے اوپر یقین رکھیں نہ اس کے ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی وضاحت مانگنی ہے آپ کا صرف ایک کامل یقین یہ ہونا چاہیے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں اور وہ موجود ہے پھر وہ شیخ آگے اس کو کہتے ہیں کہ اب تم یہ کہو کہ اللہ طاقت والا ہے اللہ سب سے بڑا ہے چاہے وہ ہمیں کچھ دے دے ہمیں تب بھی منظور ہے چاہے وہ ہمیں کچھ نہ دے ہمیں تب بھی منظور ہے چاہے ہمیں ہسائے وہ چاہے ہمیں رلائے ہم ہر حال میں خوش ہیں کیونکہ ہم ہر حال میں اس کو مانتے ہیں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا